اسلام علیکم علی مین گنڈاپور منظریام پر آ چکے ہیں تیس گھنٹے بعد جناب وہ منظریام پر آئے ہیں آئی جی اسلام آباد میں اور جناب رینجرز کی بڑی تداد نے ان کے گارڈز کو بھی مارا وہ ساری رات جناب کے پی کے ہاؤس میں رہے جیسے ہی ان کو جناب دوکھے سے بلائے گیا تو ان پر ایف ای آر کاٹ دی گئی ابھی وہ جناب کچھ دیر پہلے وہ جناب کے پی کے اسمبلی میں پہنچی انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے یاد رہے کہ حکومت کو ایلٹی میٹم دے دیا تھا اسد کیسر کی جانب سے کہ آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا وقت ہے اگر علی مین گنڈاپور ہمیں نہ ملے تو پھر سے نو میں ہی جنم لے گا اور اس مرتبہ جناب ٹینکوں کے سامنے لیٹ کے اپنی جانے دیں گے وزریالہ حیبر پورتوہوان نے سب کو جناب اسمبلی میں پہنچ کر سلام پیش کیا حیبر پورتوہوان علی مین گنڈاپور کے اسمبلی اجلاس میں پہنچنے کے بعد جناب اس زیارے حیال کیا گیا کہ حکومت کو کس بات کا ہوف ہے ہمیں اجازت کرنے جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیا تھی ان کے اسمبلی پہنچنے پر جناب اسمبلی حال میں ان کے ویلکم پر جناب جشن منایا گیا اور ان کو دع دی گئے یہ لائف مناظر آپ دیکھیں ذرا یہ کلپ بھی آپ ملاحظہ کریں تو جناب جیسا آپ نے دیکھا کہ عوام جوش میں ہیں صبح دو بجے جناب دن کے دو بجے اجلاس ہونا تھا لیکن پانچ گھنٹے دیری کے بعد اجلاس ہوا ہے حیر علی منگنڈاپور نے پریس کانفرس کی ہے کہ حکومت کو کس بات کا ہوف ہے ہمیں جلسوں کے لیے منیاں دی جاتی ہیں ہم کیا جانور ہیں ہم ایک ایک کلومیٹر پر ہمیں کنٹینرز اور کھڑے ملے ہیں انہوں نے کہا کہ حیبر پورتوان ہاؤس اسلام آباد ہمارے صوبے کی ملکیت ہے اور میں ساری رات حیبر پورتوان ہاؤس میں ہی تھا علی منگنڈاپور نے کہا کہ ہم نے پورا امن احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں اور اوورس پاکستانیوں کا بھی شکر گزار ہوں ہم امن پرسند لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں ملانا فضل الرحیمان نے درنا دیا لیکن ہم نے نہیں روکا تحریک انصاف کو سوہ کروڑ ووٹ ملائے ملکی حالات کے پیشن اظر میں کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کریں خدا کی قسم جاگے ہیں وزی اللہ حیور پوتوان نے کہا کہ کیپی ہاؤس میں جیسے ہی پہنچا آئی جی اب اسلام آباد جناب رینجرز کے ساتھ وہاں مجود تھے مجھے گیٹ پر اوک لیا گیا مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ پر ایف ای آر درج ہے تاہم میں رات کو کیپی کے ہاؤس میں ہی تھا لیکن ہماری گاڑیاں لے لی گئیں انہوں نے کہا کہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کیپی کے ہاؤس کے گیٹ کے کہ جناب یہ علی من گنڈا پور نہیں ہیں یہاں پر بدر گیرانا سنا موسن نکوی بھی جھوٹ بول لے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا یہ یہاں پر ہی موجود تھے موسن نکوی جھوٹا بندہ ہے جناب ترہ ترہ کے وہ اب سکرین شارٹس اور کیمرے کے ویجیل سامنے آ رہے ہیں حیر علی من گنڈا پور نے کہایا کہ جناب اب تو ملانا فضل الرحمن نے بھی کہایا کہ ہماری حکومت ہماری حکومت ہتم کرنا امریکی سازش تھی اب ملکی آئین کا ہم تحفظ کریں گے اور جو لوگ رکاوٹ بنے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں گے علی من گنڈا پور نے کہایا کہ میں اس وقت علی امین نہیں اس صوبے کا نمائندہ ہوں اور مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ مجھ پر ایف آئی آر کیوں کٹی گئی ایف آئی آر کیا ہے کس بات کی آئی جی بتائے کہ میرا وارنٹ کس چیز کا تھا مریم میڈم پتہ کر لیں آپ کہتی ہو میرا دروازہ توڑا گیا وہ کون تھے انہوں نے کہایا کہ اگر فیصلہ سازو لوگوں نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگرداری ہے ہماری عدلیہ اور وکلہ برادری سے اپیل ہے کہ آپ بیٹھ کر فیصلہ کریں بار بار کہتا ہوں کہ تمام پارٹیاں اپنی اصلاح کر لو اور مجھے جناب نااہل کرنا ہے کر دو نااہل ہونے کے لئے تیار ہوں میں پھر بھی جاؤں گا امرانان کے ساتھ کھڑا ہوں میں جنگ لڑوں گا عام عوام کی طرح مجھے صوبے کے عوام نے منڈٹ دیا ہے آپ نہیں تسلیم کرو گے نہ کرو گے اور عوام جناب میرے لئے اہد لیں جناب پھر وہ سارے ان سے اہد کرتے ہیں کہ وہ جنگ لڑیں گے اور حل حال میں جناب احتجاج بھی کریں گے ہمیں کسی کا خوف نہیں ہم اپنے لیڈر کے لئے لڑ رہے ہیں تو مجھے وزریعالہ نہیں مانتے مت مانیں علی من گنڈاپور نے جناب اسمبلی میں پہنچ کو سب کے حران کر دیا ہے اور وہاں پی ٹی آئی کے پرجم بھی گاڑے گئے افسوسناک اطلاعات آ رہی ہیں جناب دوسرے نب عظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ہی نہیں بلکہ اس پولیس کے جناب پولیس کانسٹیبل عبد المجید شاہ کی نماز جنازہ بھی دا کر دی گئی ہے یہ جناب یہ نون لگی یہ پولیس ایکار نون لگی تھا اور یہ جناب حلاق ہوا ہے پی ٹی آئی کے جناب جمع گفیر کے تشدد سے جناب علی مین گندر پر نے کہا کہ یہ سیدھی گولیاں آسمان پر مارتے ہیں اگر یہ سیدھی مارتے ہیں تو یہ ایسے بھی مار سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں گولیاں ماریں اور جناب پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے سارے معاملات ہیں ان تمام حبروں کو ڈیکوڈ کریں گے عمران خان کے حلاف جناب تیرہ مقدمات پھر سے درج کیا جا چکے ہیں ایک اور مقدمہ جناب نے پر درج کیا جاؤں کہ دہشت گردیس میں تینا دفعاد ان پر شامل کی گئی ہیں اس طرح جناب گنڈا پور خود ساختہ روح پوش ہوا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے فیصل کریم کنڈی کا یہ بیانہ آیا تھا دمکی بھی آئی تھے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے ہم ٹینک نکالیں گے اس طرح جناب اسلام آباد کے پولیس نے اپنا ایک بیٹا کھویا ہے جو ملوث ہیں سب کو سزا ملے گی یہ جناب دھمکی دی جا رہی ہے ان تمام مبلوک کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں امران حان زندہ بار ٹائپ کر دیں جب آپ امران حان زندہ بار ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو غداروں کو جناب حاصل کی آگ لگتی ہے اور ہم نے جناب ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے ریپورٹ کے مطابق آپ یہ جناب دیکھیں کہ گنڈا پورے ایک بار پھر کار کنان سے اب جوٹھی خبریں پھلائے جا رہے ہیں کہ جناب ہاتھ کر گئے وہ فرار ہو گئے تھے کرپشن کیسز میں سزا آفتہ انقلابی امران حان کی کار پر جناب آخری جنگ کے لیے نکلنے والے گنڈا پورے ایک بار پھر کار کنان کو دکھا دے گئے علی آلہ ستا سے انتہائی سخت پیغام ملنے کے بعد وہ علیہ من گنڈا پور جناب پارٹی ورکرز کو اکیلہ چھوڑ کر کیپی ہاؤس میں جا پہنچے جا چھپے چھپے نہیں جناب ان کو قید کر لیا گیا تھا ان سے ان کی گاڑیاں ضبط کر لی گئی تھی اور جناب ان کو چھوڑا نہیں تھا جا رہا دوسری عنہ جناب شہید پولیس کانسٹیبل عبدالمجید شاہ کی نماز جنازہ جناب ڈی چوک میں ادا کی گئی ہے وہ انیس سو اٹھاسی میں جناب بڑھتی ہوئے تھے ان کی جناب نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داہلہ محسن نکوی اور جناب گورنر حیبر پورت ہوا فیصل کریم کنڈی شریک ہوئے شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ آئی جی اسلام آباد جنازہ میں آئی جی اسلام آباد آئی جی پنجاب ڈی سی اسلام آباد رینجرز اور افسی احکام کے ڈیگر جناب اہلکاروں نے شرکت کی پولیس کے مطابق عبدالمجید شاہ چھبیس نمبر چونگی کے مقام پر مظاہرین کے تشدد سے جناب زخمی ہوئے تھے جس کے بعد انہیں پرمز اسپتال مدکل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہو جناب دم توڑ گئے تو یہ صرف ایک پولیس احلکار جناب اس جنگ میں نہیں مارا گیا پی ٹی آئی کے جو جناب چار سے پانچ احلکاروں کے سروں پر جو گولیاں لگی ہیں اندھی گولیوں کے جو شکار ہوں ہیں اس کا کون ذمہ دار ہیں اس کے حوالے سے جناب مزید خبریں آنا بند ہو گئی ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں وزیراعلا شباز شریف اور علی وزیراعلا پنجاب پنجاب مریم نواز نواز شریف نے اسلام آباد میں کانسٹیبل عبد المجید کی حاضر پر جناب گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے تو جناب یہ ملک کو توڑنے کے ساتھ ساتھ جناب جاب ہولڈرز احلکاروں کو جنگ کے سامنے خود پیش کرتے ہیں جناب یہ خود جناب پیچھے بیٹھ کر مزے لیتے ہیں ملک کو جناب لوٹ رہے ہیں حکمرانی کرتے ہیں یہ جنگ میں خود آکے کیوں نہیں لڑتے امران حان تو جناب کنٹینر پہ کھڑا ہوکے اس ملک کے لئے جنگ لڑ رہا تھا کہ گرفتار بھی ہوا کبھی شباز شریف مریم نواز اس طرح سامنے آکے جناب یہ جنگ نہیں لڑتے ان کو خطرہ ہوتا ہے جانوں کا اس قدر موت کا ہوف ہے کہ وہ آپ شیشے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ جناب گن پروف ہوتا ہے جس میں سے گولی بھی نہیں گزر سکتی تو یہ سارے معاملات ہیں خوف کی وجہ سے جناب حکومتیں نہیں چل سکتی تو یہ سارے آپ کے معاملات ہیں علی امین گھنڈاپور کی اس وقت پیس کون فرس کرتے ہوئے جو عوام کو جو سبق دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے ہارنا نہیں ہے آپ نے ہار نہیں مانی بجدوں سے ڈرنا نہیں ہے جو سبق دے رہے ہیں